عورتیں بال کٹوا سکتی ہیں اللہ کہتے ہیں حج میں بھی نہ کٹوائیں تو تم ویسے کٹوانے کا مثلا پوچھ رہی ہو حج اور عمرے میں بھی صرف اتنا بال پور کے برابر کٹنے کا حکم ہے جو امام مسجد سگرٹ پیتا ہو اس کے پیچھے نباد ہو جاتی تو پیچھے کون سے بایدید گستانی کھڑے ہیں وہ سگرٹ پیتا ہو گا یہ سگار اور حکا پیتے ہوں گے دسوار کھاتے ہوں گے دونوں برابر ہیں کام ہو جائے گا نماز ہو جائے گی لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنائے کرے مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے آپ پہلے خود مجھے سمجھائیں کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے اگر فرق ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے اور اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر نماز میں بھی کوئی فرق نہیں ہے اس کے لیے پردہ ضروری ہے نماز میں بھی اس لیے حکم ہے کہ ایزمہ جسدہمہ اپنے بدن کو زمین سے ملا کے سجدہ کرے بہن کو برس کی بیماری ہے حضرت عیسیٰ کون سی قرآن دعا مانگتا تھا وہ ان کا موجزہ تھا دعا نہیں تھی وہ وہ تو موجزہ تھا ہاتھ پھیرتے تھے وہ روپ ٹھیک ہو جاتے تھے نماز میں قرآن اتنی تیز پڑھنی چاہیے کہ خود اپنے کانوں تک آواز پہنچے جائز ہے لیکن ہر ہر لفظ الگ الگ ہو تیز کا معنی یہ نہیں کہ پتہ ہی نہ لگے کیا پڑھ رہے ہو میری امی ابو کا انتقال ہو گیا دو بہن بھائی ہے ابو کا گھر ہے ان کی ہر چیز کا آدھا حصہ آدھا حصہ نہیں ہوگا اب بیٹے کو دو حصے ملیں گے ایک حصہ بیٹی کو ملے گا میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے پڑھائی ٹھیک نہیں کرتا اللہ سے دعا کیا کریں اللہ اس کو حمد بھی دے اور کامیاب بھی کرے موسیقی